سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین کرام تجوید القرآن کلاسس جاری ہیں اس سلسلے میں خاکسار آپ حضرات کے خدمت میں ایک اور کلاس کے ساتھ حاضر ہے ناظرین کرام آج کے کلاس میں ہم سورت النساء کے رکو نمبر 22 کی تلاوت کریں گے حسب سابق ہم پھر رکو کے شروع کے چند آیات کے بھی قواعد بھی پڑھیں گے تو شروع کرتے ہیں سورت النساء کے رکو نمبر 22 کی تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألوک اہل الكتاب ان تنزل عليهم کتابا من السماء فقد سألو فقد سألو موسیٰ اکبر من ذلك فاقوالو ارین اللہ جہرہا فااخذتهم فاقوالو ارین اللہ جہرہا فااخذتهم السائقات بظلمهم ثُمَّ اتَّخذُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعْفَوْنَا حَنْ ذَلِكُ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُورَ بِمِيْثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُ مُدْخُولُ الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُو لَا تَعْدُو فِي السَّبْتِ وَأَخْدْنَا مِنْهُمْ مِيْثَاقًا وَلِيْظًا فَبِمَا نَقُضِهِمْ مِيْثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٍ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ وَعِيْسَبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّا الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكِّمْ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَوْضًا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَالْرَّفَعُوا بَالْرَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَ النَّبِيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْرِهِمُ الرِّبَى وَقَدْ نُحُوْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْفَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَرْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ مِنَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اُلَائِكَ سَنُؤْتِهِمْ أَجْعُرًا عَغِيمًا ناظرین اکرام اب تک ہم سورة النساء کے رکو نمبر 22 کی تلاوت سن رہے تھے ابھی ہم اس رکو کے شروع آیات کے قواعد پڑھیں گے سب سے پہلے نون ساکن کے بعد تا حروف اخفہ میں سے ایک حرف آیا ہے تو یہاں پہ نون ساکن کا اخفہ ہوگا یعنی نون ساکن کی جو آواز ہے وہ مکمل نہیں ہوگی بلکہ پوشیدہ رہے گی تو اخفہ کے ساتھ ساتھ ایک علیف کے برابر گنہ کی آواز بھی یہاں پہ ہم ادا کریں گے آگے تونہ زلہ میں زا جو ہے سختی کے ساتھ پڑھیں گے کتابم من السمائی باقے اوپر جو تنوین ہے اس کا ادغا میمے ہو گیا ہے تو نون کی جو آواز ہے وہ میمے بدل جائے گی اور ایک علیف کے برابر گنہ کی آواز بھی ہوگی من السماء میں میم کو پر مد متسل ہے لمبا اس کو ہم پڑھیں گے فقد قوف کو پرعدہ کریں گے اور دال کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے موسیٰ میں سین کو پر مد منفصل ہے اس کو لمبا پڑھیں گے اکبرو را کو پرعدہ کریں گے من ذالکہ نون ساکن کے ہم پر اخفہ ہوگا ایک علیف کے برابر گنہ کی آواز کے ساتھ ذالکہ کو ہم نظمی کے ساتھ پڑھیں گے فقالو قوف کو پرعدہ کریں گے اور یہاں پہ جو مد ہے مد منفصل ہے اس کو ہم لمبا پڑھیں گے ارین اللہ را کے نیچے زیر ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے اللہ کا جو لام ہے یہاں پرعدہ کریں گے قائدہ کے مطابق اللہ کے لام سے پہلے حرف پر اگر زبر یا پیش ہے تو اللہ کا جو لام میں وہ پر ہوگا اس لئے ہم نے یہاں پر اس کو پرعدہ کیا جہ رواتن را کو پرعدہ کرنا ہے تاکہ اوپر جو تنوین ہے اس کو اخفہ کے ساتھ ہم پڑھیں گے کیونکہ آگے حروف اخفہ میں سے ایک حرف فا آیا ہے فا اخا خا کو پرعدہ کریں گے اس کے بعد سو عیقتو ساتھ کو پرعدہ کریں گے اور قوف کو بھی پرعدہ کریں گے بِظُلْ مِہِمْ وَوَاد یہ بھی حروف پر میں صحیح عرف ہے تو اس کو بھی ہم پرعدہ کریں گے اس کے بعد علامت وقف میں سے ایک علامت جیم ہے تو ہم نے وقف کر دیا ثُمَّتَّخَذُ الْعِجْلَ مِیمْ کے اوپر تشدید ہے یہاں پہ ایک علف کے برابر غنہ کی آواز ہوگی خوا پرعدہ کریں گے ظالکُ نظمی کے ساتھ پڑھیں گے عِجْلَ عَيْن اس کو اس کی اپنی آواز کے ساتھ پڑھیں گے علف اور عَيْن انہوں کے بیچ میں فرق کرتے ہو پڑھیں گے اور جیم کے اوپر ساکن ہے جزم ہے تو یہ حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے تو قلقلہ کی صفت کے ساتھ اس کو پڑھیں گے مِمْ بَعْدِ نون ساکن کے بعد حرف بَا آیا ہے تو یہاں پہ قائدہ اقلاب قلب جو قائدہ ہے وہ لاغو ہوگا قلب میں کیا ہے کہ نون ساکن کے آواز میمیں بدل جاتی ہے اسی وجہ سے دیکھیں یہاں پہ چھوٹا سا جو میم ہے یہ ادھر با قائدہ لکھا ہوا ہے تاکہ اس قائدہ کا پتا لگے کہ قائدہ قلب ہے یہاں پہ یعنی نون کی جو آواز ہے وہ نہ با میں جائے گی نہ نون میں بلکہ میم میں میم بعدی تو قلب کے قائدہ میں نون کی آواز میم میں جائے گی اور ایک علیف کے برابر غنہ کے ساتھ یہاں پہ غنہ بھی مطلب ادا ہوگا ایک علیف کے برابر مَا جَاَتْهُم جیم کے اوپر جو مد ہے مد ہے متصل ہے اس کو لمبا پڑھیں گے اس کے بعد فَعَفَوْنَا عَن ذَلِكْ نُون ساکِن کا اخفہ ہوگا ایک علیف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ ذا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اور ایامت وقف جیم آیا ہے اس وجہ سے قاف کو ہم ساکن کر کے پڑھیں گے قائدہ وقف کے مطابق آخری حرف اگر متحرک ہے تو اس کو ساکن کریں گے اس وجہ سے اس کو ہم نے ساکن کر دیا وَآَتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا تَوَا جو ہے حروف پر میں سے ایک حرف ہے تو اس کو ہم پر ادا کریں گے نم مبینہ نون کو پر جو تنوین ہے اس کا ادغام میمے ہو گیا ہے تو ادغام کے ساتھ ساتھ ایک علیف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی آخر پر الامت وقف آیت آئی ہے تو وقف کرتے ہوئے جو آخری حرف ہے اس پر چونکہ دو زبر ہیں تو اس کو ہم نے ایک علیف میں تبدیل کر کے مبینہ پڑا ہے تو ناظرین اکرام آج کی کلس مباس اتنا ہی انشاءاللہ کل پھر ہمارے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ